بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب المرجب رجب المرجب کے معنی وہ باعظمت مہینہ جو محترم ہے اور لائق تعظیم ہے اور کیوں نہ لائق تعظیم ہو کہ ماہ رجب منصوب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک سے مولای کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و شہر رمضان شہر اللہ عز و جل آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے ماہ رجب ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو مبارک بنایا یہ تین مہینے ہمارے لیے تیز ترین راستہ ہیں نیکی کی رہ پر واپس آنے تسکیہ نفس اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا اور ان تینوں مہینوں میں جو سیکونس ہے وہ آپ دیکھیں کتنا لوجیکل ہے کہ سب سے پہلے ماہ رجب آتا ہے یعنی جب تک رجب نہ آئے اس وقت تک شعبان اور ماہ رمضان المبارک نہیں آتا یعنی ماہ شعبان اور رمضان المبارک کی برکتوں تک پہنچنے کا اور اس میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ ماہ رجب ہے آید اس سیکونس کا راز یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انا مدینة العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یعنی جو ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رجب کی رحمتوں کو نہ حاصل کرے اور اہلِ بیت علیہ السلام سے توسل نہ کرے رجب مومن کے لیے بہار کا مہینہ ہے رجب مومن کی روح کے کھلنے کا مہینہ ہے روایات معصومین میں ہے کہ اللہ اس ماہ میں اپنی رحمت کو تیز برسات کی طرح نازل کرتا ہے معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخیں سب سے زیادہ اسی ماہ میں ہیں یکم رجب پانچویں امام کی ولادت ہے تین رجب امام علی نقی الحادی علیہ السلام کی شہادت ہے پھر پانچ رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے دس رجب امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت ہے اور پھر تیرہ رجب مولا کائنات امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خان کعبہ میں ہے پندرہ رجب ایک روایت کے مطابق شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت ہے چوبیس رجب کو خیبر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ کو علم دیا اور خیبر اسی تاریخ کو حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا پھر پچیس رجب شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ون ایٹی تھری ہجری اور چھبیس رجب بیست کا دسمہ سال ایک قول کے مطابق حضرت ابو طالب کی شہادت اور ان کی وفات ہے ستائیس رجب کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مہراج ہے ستائیس رجب کا دن عید مبس ہے غار حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کا نزول ہے اٹھائیس رجب بھی بہت اہم تاریخ ہے آل محمد کا قافلہ مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوا ہے شہزادہ علی ازغر علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ماہ رجب میں ہے اس مہینے میں جو خاص آمال ہیں اس میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان پر جاری کرنا ہے جوایات میں ہے کہ ماہ رجب اللہ کی حمد و سنہ اور کبریائی کو بیان کرنے کا مہینہ ہے دل میں دوہرائی جائے یا زبان پر جاری کیا جائے سورہ توحید کی تلاوت ہے تیسرا عمل امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے اور جتنا ممکن ہو سکے اس ذکر کو زبان پر انسان ماہ رجب میں جاری کرے استغفر اللہ واسعلو خطوبہ ہوتا عمل جس کی سب سے زیادہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے تاقید ہے وہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں ایک روزہ اگر رکھ لے تو وہ سکرات الموت کی سختیوں اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا زندگی میں سال بھر وہ آفات اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا آخرت میں اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا جب ایک روزہ رکھنے کا ماہ رجب میں اتنا ثواب ہے تو اگر کوئی اس ماہ میں تین روزے رکھے یا مثلا پانچ روزے رکھے یا جتنی بھی استطاعت ہو انسان کے اندر تو اتنا عجر و ثواب حصے میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عجر و ثواب کو اللہ کے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتا پانچوہ عمل یکم رجب کو پڑھی جانے والی سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے جو مفاتح الجنان میں امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت کے چپٹر میں پہلی ہی زیارت ہے شب یکم رجب کو پڑھی جائے یا اول رجب کے دن پڑھی جائے بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے کھٹا عمل رجب کی مخصوص دعائیں ہیں یہ بھی مفاتح الجنان میں آمال رجب کے چپٹر کے اندر موجود ہیں ان دعاوں میں ایک دعا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ماہ رجب میں اس دعا کو پڑھے دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے یا من ارجو ہو لکل خیر اور یہاں سے لے کر آخر دعا تک جو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں بھی اس کو ماہ رجب کی دعاوں کے چپٹر میں نقل کیا ہے ماہ رجب میں ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد انسان کوشش کرے کہ اس دعا کو پڑھے اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں ماہ رجب کے مشترکہ آمال کے چپٹر میں خاص نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے جس کو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں